بچہ جب لنگڑاتا ہوا اور روتا ہوا محل میں داخل ہوا تو اسے اس حالت میں دیکھ کر ملکہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ روتی چیختی بچے کے پاس گئی اسے دیکھا تو اسے سخت چوٹ لگی تھی کئی جگہوں سے خون بہ رہا تھا اور گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی بچہ تکلیف سے بے حال ہو رہا تھا بچے کی یہ حالت دیکھ کر ملکہ بدحواس ہو گئی اس نے بچے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے بچے نے ایک لڑکے کا نام بتایا جس کے ساتھ وہ کھی کھیل رہا تھا کھیلی کھیل میں لڑائی ہو گئی اور اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس نے اسی سے اچھی طرح سے خلیفہ کے بیٹے کی مرمت کر دی یہ سن کر ملکہ آگ بگولا ہو گئی اس نے فوراں ملازموں کو حکم دیا کہ فلاں بچہ پکڑ لاؤ وہ اس لڑکے کو پکڑ کر محل میں لائے تو لڑکے کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی روتی پیٹتی آ گئی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس وقت سو رہے تھے شور سنا تو اٹھ کمرے سے باہر نکل آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے ملکہ نے اپنے لڑکے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دکھائی ملزم لڑکے کی ماں رو کر کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کا باپ مر چکا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عورت کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا اسے بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے عورت نے عرض کیا کہ نہیں خلیفہ نے حکم دیا کہ اس عورت اور اس کے یتیم بچے کا نام فوراں ریجسٹر میں درج کر دیا جائے اور انہیں پابندی سے روزینا ادا کیا جائے بیوی نے سخت احتجاج کیا کہ اس نے آپ کے بیٹے کو لنگڑا کر دیا ہے سزا دینے کے بجائے آپ الٹاؤ سے روزینا اور گزارہ الاؤنس دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ وہ آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی لنگڑا کر دے گا جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود آدمی معاف کرے اور اگر حکومت ملے تو عوام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے کیونکہ اسلام کے نظام حکومت کی بنیاد ہی عوام کی خدمت ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر قائم ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے نہ کہ مخدوم اور جابر سلطان ناظرین اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور قائم کیجے کا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج قصہ گاہ کو فالوز ضرور کر دیں ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ